آپ اگر یوٹیوب پر 2018 سے 2022 تک کام کرتے رہے ہیں تو اب جس طرح سے آپ نے یوٹیوب پہ کام پچھلے چار سالوں میں کیا ہے 2023 میں وہ سارے کام جو ہیں اس طرح سے شاید نہیں ہوں گے اور جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر مختلف آرگنیزیشن کی طرف سے اس میں 2023 میں سوشل میڈیا پہ کافی کچھ چینج ہونے جا رہا ہے تو اگر آپ وہ جو کچھ چار سال کرتے رہے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو چینج کرنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کی جو سوشل میڈیا کی پریزنس ہے وہ ریڈیوز ہوتی چلی جائے گی تو 2023 کے اندر کیا کرنا ہے آج میں وہ پانچ چیزیں جو پوری دنیا میں ریسرچ ہو کر انہوں نے آئیڈنٹیفائی کی ہیں کہ یہ 2023 کے اندر یوٹیوب پہ انسٹرگرام پہ فیس بک کے اوپر میں ہوں داتو محمد عارف اور ملیشیا سے میں آپ سے مخاطب ہوں 2023 میں سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چینج ہونے جا رہا ہے اور جو ریسرچ پچھلے ایک سال میں مختلف انڈسٹری میں ہوئی ہیں اور انہوں نے پبلش کی ہیں جس میں فاسٹ کمپنی ہے اور جس میں انفلنسنگ ہب ہے وہ دونوں کمپنیز کی جو ریسرچ سامنے آئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور سب سے پہلے میں وہ پانچ آئیٹم آپ کو بتا دوں کہ جس جو چینج ہونے جا رہے ہیں اور آپ کو اگر آپ نے آگے چل کر سوشل میڈیا پہ آگے آنا ہے تو آپ نے ان پانچ چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا ہوگا وہ پانچ چیزیں کیا ہیں اور پہلا ہے بینگ ریل لائک فور ریل کا مطلب یہ ہے کہ انفارمیشن مستند لوگوں کے طرق یعنی وہ لوگ جو اس کے ایکسپرڈ ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں فائنینشلز ہیں ٹیکنالوجی ایکسپرڈز ہیں ان کی طرف سے جو ریل ایتھنٹک انفارمیشن ہے وہ اب زیادہ لوگ سننا چاہتے ہیں دوسرا جو ہے وہ جو لوگ بہتی لارج لیول پہ ان کے فالورز سے تھے وہ اب ڈیڈ ہوتا چاہ رہا ہے بات یہ ہے کہ جن کے بہت زیادہ لارج سکیل کی فالورز تھے ان کے اوپر جو ایڈ چلتے تھے کمپنی نے یہ ریسرچ کی کہ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور انہوں نے تین حصوں میں اس کو ڈیوائٹ کر دیا ایک نینو فالورز جن کے ایک ہزار سے لے کے دس ہزار تک کے فالورز ہیں دوسرا مائکرو فالورز جن کے دس ہزار سے لے کے ہنڈر تاؤزن تک کے فالورز ہیں اور تیسرا وہ جو کہ لارج سکیل ہیں جو کہ ہنڈر تاؤزن سے لے کے من ملین تک ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جو ایڈز کا ریٹرن ملتا ہے ایڈرٹائزنگ کمپنیز کو وہ ماس لیول کے اوپر یعنی بہت ہی لارج سکیل کے اوپر جن کے فالورز ہیں اس میں کم ہوتا جا رہا ہے تیسری چیز جو ہے وہ ہے رائز آف کریوٹر ایکانومی تو اس کو اردو میں اگر ہم کہیں تو کریوٹر سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم تین چار چیزوں کو لے کر اس کو ایک ساتھ کمپیرشن کر کے اور اس کا جو ہیں ڈیفرنسز بتائیں یا اس کا ایک خلاصہ بتائیں آپ کو مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص ٹائم مینجمنٹ کے اوپر آپ سے بات کر رہا ہے کہ اپنے ٹائم کو کیسے آپ بہتر کریں اور اس کا یوز کریں تو وہ تین چار کتابوں کو ریفرنس لے کر اور ان تین چار کتابوں کے ذریعے آپ کو اس کو مختصر کر کے آپ کو بتائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہ چار کتاب پڑھنے چلے جائیں گے تو آپ کے کئی ویکس یا مہینہ لگ جائے گا وہ شخص وہ ٹائم اس میں استعمال کر کے اور اس کا ایک خلاصہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو بنا کر دے دے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کری آٹر اکانومی چوتھا جو ہے وہ شارٹ فارم اور شارٹ فارم یہ ہے کہ جو پرانے دنوں میں وی لاغ ہوتے تھے یا پارٹ کارٹس ہوتے تھے یا ویڈیوز بنتی تھیں وہ تیس منٹ کی ایک ایک گھنٹے کی بھی ہوتی تھیں اب ٹک ٹاک نے اور انسٹاگرام نے اس کو کافی حد تک چینج کیا ہے اب جو ویڈیو بنتی ہیں وہ شارٹ ویڈیو بنتی ہیں یعنی ایک منٹ کی ویڈیو میکسیمم ایک منٹ کی ویڈیو اور یہ چینج نہ صرف ٹک ٹاک اور انسٹاگرام لے آیا ہے بلکہ اب یوٹیوب بھی شارٹ کے نام سے لے کر آیا ہے جس میں آپ ایک منٹ کی ویڈیو اپنے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور اس کو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کے اپنے ہی پیج کے اوپر دو الگ الگ چیزیں کر دی ہیں ایک شارٹ اور ایک لانگ تو شارٹ کی اہمیت 2023 میں بہت زیادہ ہو گئے جو ریسرچ ہوئی ہے جو کسٹمر سے انہوں نے بے شمار انٹرویوز کی ہیں جو ویڈیو دیکھنے والوں کے جو انٹرویوز ہوئے ہیں اس ریچرچ کے بیزز کے اوپر شارٹ کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کا فوکس ہوگا کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تو وہ شارٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور پانچویں چیز ہے پرسنل برینڈنگ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ایک برینڈ بنا لیے جنہوں نے مارکٹ کے اندر اپنا ایک نام بنا لیا ہے اور وہ نام جو ہے اس کی بیزز کے اوپر لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنا چاہتے ہیں 2023 کے اندر جو لوگ برینڈ اپنی کیریٹ کیے ہوئے ہیں یا برینڈ اپنی کیریٹ کر لیں گے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا اور ان کو سوشل میڈیا کے اوپر انفلنسنگ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے تو یہ تو پانچ آئیٹم ہیں جو میں نے آپ کو بتایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو ایک ویو دے دوں کہ جو انفلنسنگ مارکٹ ہے یا جو سوشل مارکٹ مارکٹ ہے وہ کتنی بڑی ہے کس جگہ پہ ہے کون کون اس میں کام کر رہا ہے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ 23 کے اندر 2023 کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں وہ کیا ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو کومرس سوشل میڈیا ہے وہ پچھلے سال 2022 میں اس کی ٹوٹل ورث جو ہے اس کی ٹوٹل ورث جو ہے 992 بلین ڈالر اب اس میں سے اگر ہم یہ صرف دیکھنا چاہیں کہ کتنا جو ہے وہ انفلنسرز کو ملتا ہے تو اس وقت تقریباً 16 بلین ڈالر جو ہے وہ انفلنسر کو پے کیا جاتا ہے جو یوٹیوب کرتا ہے پیس بک کرتا ہے اور مختلف اور دوسرے چینلز جو ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور 2021 کے مقابلے میں 2022 میں تقریباً 19% کا انکریز آئے اور یہی تقریباً انکریز وہ دیکھتے ہیں 2022 سے 2023 کی طرف تو اب یہ 19% اگر ہم ایڈ کرتے ہیں 16 بلین کے اندر تو یہ تقریباً جا کے 20 بلین کے قریب قریب بیٹھے گا 2023 میں تو مارکٹ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کمانے کے چانسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی سوشل میڈیا اب میں آپ کو جو یہ سکرین کے اوپر شیٹ دکھا رہا ہوں اس کے اندر اگر آپ گوھر کریں تو سب سے زیادہ جو پالورز اس وقت ہیں یا لوگ جس چینل کے اوپر ہیں وہ فیس بک ہے جو کہ 2.9 بلین لوگ اس وقت فیس بک کو یوز کرتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر یوٹیوب ہے جس میں 2.5 بلین یوزر جو ہیں یوٹیوب کے اوپر ہیں تو زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بنیضبط فیس بک اور یوٹیوب کے تیسرا نمبر جو ہے وہ ووٹس ایپ کے اوپر ہے کہ ووٹس ایپ تقریباً 2 بلین کے قریب لوگ جو ہیں وہ ووٹس ایپ کے اوپر ہیں اس طرح سے نیچے اوپر آپ آج ہیں تو جو انسٹرگرام ہے اس پہ تقریباً 1.4 بلین ہے اور اگر آپ ٹک ٹاک کو دیکھیں تو یہ تقریباً 1 بلین یوزر اس کے اوپر بھی ہیں باقی آپ نیچے دیکھیں تو اس میں کم کم کے قریب ہیں تقریباً 1.5 بلین یا اس سے کچھ کم باقی چینلز کے اوپر ہیں لیکن یہ چار چینلز جو ہیں وہ میجر چینلز ہیں جس کے اوپر اگر آپ ٹوٹل سائز لگا لیں تو وہ تقریباً کوئی دس بلین کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ملٹپل چینلز کے اوپر ہوں گے لیکن یہ چار چینلز جو ہے وہ میجر چینلز ہیں جو کی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایڈز جو ہیں وہ کون سے ہونی چاہیئے اس کی پالیسیز کیا ہونی چاہیئے اس کو جو لوگ انفلینسر اس کو بنا رہے ہیں ان کو پیمنٹ کتنی ہونی چاہیئے اور ہر کمپنی کی آل دو اپنی بلکل الگ ایک پالیسی ہے لیکن اب ایک بڑی جنگ جو ہے وہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب شارٹس کے اندر آ گئی ہے تو وہ شارٹس کا جو جیسے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹری میں بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس کے اوپر پہ ڈیٹرمنن ہوگا کہ کتنے اور لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں گے اب جو میں آپ کو ریسرچ پیپر سے ایک پرٹیکلر پوائنٹ دکھا رہا ہوں جس میں مایکرو انفلنسر کی اہمیت کو بتایا گیا ہے ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹری میں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ ایک ملین یا تین ملین یا دو ملین کے ہیوی انفلنسر ہیں یوٹیوب کے اوپر یا اور دوسرے میڈیا کے اوپر تو اس کے مقابلے میں جو مایکرو اور نونو یعنی بہت ہی تھوڑے فالورز کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ان کی اہمیت ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹری میں کیا ہوگی تو یہ سلائٹ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہونے جا رہی ہے آپ انفلنسر کو جب آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ٹین کے سے ہنڈرڈ کے تک جو فالورز ہیں وہ مایکرو فالورز ہیں تو جب آپ ٹک ٹاک کے اوپر دیتے ہیں تو اس کا مارکٹ یعنی ایڈ ریٹرن ٹو دا ایڈ is ویری ہائی یعنی ٹک ٹاک کے اوپر جو لوگ ہیں ایک تو یہ کہ بہت زیادہ ہیں اس معنیوں میں اس میں ویڈیوز بہت زیادہ آتی رہتی ہیں لوگ ون بلین ہے لیکن ویڈیوز بہت زیادہ آتی رہتی اور کنیکٹیویٹی بہت زیادہ ہے ٹک ٹاک لائف کی وجہ سے اور ٹک ٹاک لائف کے اوپر چونکہ مارکٹ ایک بلکل آن لائن ریئر ٹائم کے ترو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایک بلکل نیا فینامنا ہے جس کے اندر ریٹرن آن ایویٹیزمنٹ بہت ہائی ہے اور یہ 2023 کے اندر یہ بہت زیادہ اور بڑے گا تو اہمیت جو ہے وہ بڑے گی ٹین تاؤزن سے لے کے ہینڈر تاؤزن کے تک کے فالوورز کی دوسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو جو یوٹیوب ہے وہ بہت گریجولی سلولی گرو کر رہا ہے تیسرا جو ہے وہ ہے انسٹرگرام آپ یہ دیکھیں کہ انسٹرگرام جو ہے وہ بہت جو نینو انسٹرگرام کے فالوورز ہیں یعنی جو کہ صرف 2K 3K 5K تک ہیں وہ اس کی بیلو بہت زیادہ مل رہی ہے بنسبت اس کے جو 1 ملین جن کے 9% اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کم کے اندر ہے اس میں ریٹیل سٹور تو جو فزیکلی صرف ایڈ دیکھ کر لوگ کتنے آئے وہ بھی کم ہے اسی طرح جو انہوں نے برینڈ کو فالو کیا وہ بھی کم ہے تو انفارمیشن بیسٹ آپ کا بہت زیادہ آئندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہوگا اور دوسرا چیز جو ہے وہ یہ کہ آف لائن کے بجائے آن لائن پرچیز بڑھیں گی مثلا یہ کہ جیسے میں نے اگزامپل آپ کو ٹک ٹاک کے دی ہے اس میں چکہ لائیو موجود ہے تو لائیو کے اندر وہ اسی وقت وہیں پر ایک شخص کھڑا ہوا مختلف چیزوں کو سیل کر رہا ہے اور آپ نیچے جو چیٹ کر رہے ہیں اس کے جوابات بھی دے رہا ہے اور اسی کے ساتھ ایک ویب سائٹ اٹیشت ہے جس کے اوپر آپ وہیں آرڈر پلیس کر سکتے ہیں تو اب جو آن لائن سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ اس ٹاپک کے لئے بس یہ تک اگر آپ کو یہ ٹاپک بہتر لگا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور اپنے کمنٹس بتائیے کیونکہ مجھے آپ کی فیڈبیک چاہیے کہ میں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں میں چیز امپروف کرنی ہے میں چیزوں کو سمجھتا ہوں لیکن شاید اس کو اس طرح سے کر نہیں پاتا ہوں تو آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجئے تھوڑی سا کمنٹس دیجئے تاکہ یہ جو یوٹیوب کے میرا چینل ہے اس کو بہتر طریقے سے میں اورگنائز کر سکتا سکتا مجھے بہتر سکتا بہتر ڈیوییییم موسیقی